آپ خان صاحب کو مشورہ بھی دیتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں آپ کو تمام صورتحال کا پتہ ہے دیکھیں خان صاحب نے پہلے میں پتہ کیوں ساری باتیں آپ سے کر رہی ہوں صرف سو دن کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا پھرچہ انہوں نے کہا چھ ماہ میں حالار ٹھیک ہوں گے اب سالوں کی بات ہو رہی ہے یہ دیوانی مقدمے کی طرح تاریخ پہ تاریخ آ رہی ہے نتیجہ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عوام صاحب آپ بھی کوئی تاریخ بتا دیں ایک سال میں نے جو پہلے دن کہا قوم کو حالانکہ میرے سے میرے پی ٹی آئی لے بھائی وہ میرے بڑے محبت کرتے ہیں مجھ سے یہ سوشل میڈیا میں ذکر شکر کرتے رہتے ہیں میں تو ایسا کھلاڑی نہیں ہوں واقعی میں ایک سیٹ کا وہ مجھے ون مین آرمی کہہ رہے ہیں میں ایک سیٹ کا ہی بندہ ہوں لیکن میں نے پہلے دن قوم کو ایک سال کہا تھا لیکن میں نے سو دن میں پرفارمس بھی دکھائی ہے 2019 میں الارٹ ٹھیک ہو جائے گا 2019 شروع ہو گیا کر لیں گے کر لیں گے آپ سمجھتے کر لے گا میں غریبوں کے ساتھ ہوں غریبوں کے ساتھ ہوں غریبوں کے محلے میں ہوں غریبوں کے ساتھ اختہ بیٹھتے غریبوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اگر عمران خان نے بیس فیصد ڈیلیور کر دیا لوگ ہمیں معاف کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری مجبوریاں تھی اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ آپوزیشن بھی متحد ہو گئی ہے جو کام مولانا فضل ایمان نہیں کر سکے اے پیز نہیں کر سکے سر وہ آپ نے کر دیا کہاں تو یہ ایک دوسرے سے ہاتھ میں لانے کے روادار نہیں تھے جو یہ دن بدن جو چیلنجز ہیں کتی سنجیدگی سے لے رہے ہیں آپ لوگ سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو ظلفکار علی بھٹو نے مجھے کہا تھا شیخ رشید یہ سارے گندے ٹوکرے ایک ہی گندے انڈے ایک ہی ٹوکرے میں ہوں گے نا تو اس کو میں ٹھوکر مار کے گرا دوں گا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے مجبوریوں کے تحت وہاں پہ ہیں یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی جان چھوٹ جائے یہ صرف اور یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان سے باز پرسنا ہو یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اسملی کو چلانا چاہتے ہیں غریب کا چولا نہیں جل رہا غریب کا گھر نہیں جل رہا غریب کے پاس بچے کی فیس نہیں ہے صرف ان شوروں کی وجہ سے زرداری اور نواز شریف خاندان کی وجہ سے غریب مر گیا غریب مر گیا نیستو نابود ہو گیا اور ہماری پلاننگ اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی اور ہم اس کے انشاءاللہ